السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قرآنی قصوں میں ایک بہت اہم قصہ ایک بہت اہم واقعہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر درست کیا جس واقعے کو عملی جامعہ پہنانے کے خاطر جس کے دروس اور عبرتوں کو حاصل کرنے کے خاطر اللہ رب العالمین نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک باقی رکھا وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑابے کی لادھی کہ جو دور دھوٹ کی عمر میں پہنچ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے انہیں زباہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے آئیے سب سے پہلے تو ہم جو قصہ قرآن مجید میں صورت صافات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے پہلے ان آیات کا اور اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے صورت صافات کے اندر کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں جا رہا ہوں الہ ربی اپنے رب کی طرف صحیح دین وہ میری ضرور احنمائی کرے گا ہے ربی حبل من الصالح ہیں پھر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے نیک صالح قناتا فرما ہے فبشرناہ ببلا من حلیم تو اللہ رب العالمین انہیں حلیم نیک بخت بردبار لڑکے کی بشار سناتے ہیں فلما بلغمعہ الزعی جب یہ لڑکا یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام دور دھوک کی عمر میں یعنی دورنے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین خواب کی شکل میں حد ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتا ہے جس کو اللہ نے اس انداز میں بیان کیا کہ اے میری لڑکے میں نے خواب میں یہ دکھا ہے انی اذبہکا کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں فاندر مانا ترہ اب تمہاری اس کے تعلق سے رائے کیا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ اے اباجان آپ اس بات کو کر گذریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین آپ یقینا مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کے خاطر نکلے وَتَلَّهُ الْجَبِينَ اور اپنے بیٹے کو سر کے بل لٹا دیا وَنَادَيْنَاهُ اَنْيَا عِبْرَاہِمَ اور پکارا اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے زباہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے جذبے کو دیتے ہیں فرمایا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرغیہ تم نے اس خواب کو سچ کا دکھایا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والے کو اسی طرح قبل دیتے ہیں اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاقُ الْمُبِينَ یہ یقینا بہت بڑی آزمائش تھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحٍ عَظِيمٍ ہم نے اس زباہ کے بدلے میں تمہیں بڑا زبیحہ عطا فرمایا ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اس سنت کو بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لئے باقی رکھا ہے سلامنا على ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر کَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والے کو اسی طرح کا بدل دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُمِينَ یقیناً وہ ہمارے مومن مندوں میں سے تھی وَبَشَّرَنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ہم نے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی ان کو ہم نے نبی بنایا اور صالحین میں سے بنایا وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ہم نے برکت عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی زندگیوں میں وَمِنْ دُفِّيَّتِهِمَا اور ان دونوں کی ذریت میں محسنن جو لوگ احسان کرنے والے ہیں جو نیک کرنے والے ہیں وَضَالِمُ لِنَبْسِهِ مُبِينَ اور جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں ہم نے اس سے ان کو مقلمن بچا دیا اللہ رب العالمین یہ واقعہ بیان فرمایا اس میں ہمارے لئے کئی عبرت ہیں بس ہم ایک پہلی آیت لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينَ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جب ان کے والد عزر نے ان کو گھر سے نکال دیا اور کہا قرآن میں اللہ نے نذکرہ کیا کہ اَرَاغِبُنْ اَنْتَ عَلِحَدِيَا اِبْرَاہِمْ کہ اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں کو بُنَا بَنَا کہتا ہے لَقِنْ لَمْتَنْ قَهِ تُو اس سے رُجَا لَأَرُ جُمَنَّكَ وَنَّا میں تُجھے پتھروں سے مار مار کر حلا کر دو گا وَحْجُرُنْ لِمَلِيَا یا تو میں تُجھے گھر سے نکال دوں گا جا یہاں سے بھانتا ہے مجھ سے جلا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات تو اس وقت کہا ہے کہ جب ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اس کے تین معنی محدثین نے مفسرین نے اس کے تین معنی برین فرمایا ہے پہلا مطلب یہ ہے کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں اس جگہ کی طرف جس کا حُم اللہ رب العالمین ہے جس جگہ کی طرف ہجرت کرنے کا حُم اللہ نے مجھے دیا ہے پہلا مطلب دوسرا مطلب کہ میں اپنے وطن کو اپنے گھربار کو اپنے عائزہ و اقاریم کو اور اپنی تمام چیزوں کو چھوڑکا جا رہا ہوں ایسی جگہ پر جہاں پر میں اپنے رب کی عبادت بلا روپو ٹوک کے ساتھ کوئی مجھے روک نہ سکے ٹوک نہ سکے ایسی جگہ پر جاؤں گا وہاں میں اپنے رب کی بھائی کروں گا اور جو میں نے آیت آپ کے ساتھ نے بیان کی کہ نکل جائے یہاں سے میں تمہیں حلاق کر دوں گا مار مار کر یا تو تو یہاں سے بھاو جائے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّ عَسَاءً لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَكِيَةً ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے تو دوسرا معنی ہے مفصلین بیان فرمایا یہی سے اخص کیا ہے مفصلین نے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اور ان لوگوں کو جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اور میں وَأَدْعُوا رَبِّ اور میں وہاں جا کر اپنے رب کو بکاروں گا اپنے رب کی عبادت کروں گا اَسَاءَ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَكِيَةً اور میں اپنے رب کی بکار میں کبھی ناکام نہیں ہوا یہ دوسرا مطلب کس رہا مطلب یہ ہے کہ میرے عبادت کا مقصود میری بندگی کا مقصود صرف اور صرف میرے رب کی بندگی ہے میرے رب کی رضا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے اس آیت کا یہ مطلب ہے جس کو قرآن نے دوسرے انداز میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيبًا وَمَا عَلَى مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس اللہ رب العالمین کی طرف دیا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور میں مشرقوں میں سے دیا تو یقین مطلب اس آیتِ قریمہ کا مفصلین نے بیان کیا ہے کہ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ الْا رَبِّ سَيَادِينَ کہ میں اپنے ذب کی طرف جا رہا ہوں اس کے دین یہ مطلب پہلا درس اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے لئے عجرت کی جائے اللہ کے لئے عجرت کی جائے اس وقت کہ جب حالات خراب ہو جائے تم عبادت کرنے کے اندر تمہیں دشواریاں پیدا ہو مشرقین کی قثرت ہو کفار کی قثرت ہو یہاں پر تم صحیح سے عبادت نہ کر سکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم ایسے یقع سے عجرت پر جائے اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کے ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے جب عداوت اور لوگوں کی دسمانیہ حد سے تجاوز کر گئیں تو انہوں نے حجرت کی تو ہمیں تو باداد اولا ایسی جگہوں سے حجرت کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہم صحیح سے اللہ کی عبادت نہ کر سکھیں ایسے شہر کو چھوڑ دینا چاہیے ہمارے لئے ہمارا یہ وطن ہمارا یہ شہر یہ سانوی چیز ہے یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے اصل چیز ہمارا ایمان ہے ہمارے اللہ کی عبادت ہے اللہ نے اسی وجہ سے ہمیں پیدا کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِعْبُدُونَ کے زندگی کا مقصد صرف عبادت ہے زندگی کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے بندہ دنیا کو چھوڑ سکتا ہے شہر کو چھوڑ سکتا ہے لیکن دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہے ایک مومن بندہ دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہے جب بندہ دین کے اوپر قابد رہتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے بہت بڑا خسار ہے انسان اپنے صحر کو چھوڑے گا اپنے وطن کو چھوڑے گا تو اللہ اور اپنے عالمین کی رضا کے لئے چھوڑ رہا ہے تو اللہ بہترین جگہ اسے اتا فرمائے گا لیکن دین چھوڑے گا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے بلکہ اس کو صرف خسارہ اٹھانا بڑے گا جگہ چھوڑے گا تو بہترین جگہ اللہ فرما دے قرآن مرجید کے اندر کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اے میرے بندوں تم اللہ کی رضا کے لئے حجرت کرو اور وہاں جاؤں جہاں تم اللہ کی عبادت کرسکتا ہے تو سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہمیں ایسی جگہ کو چھوڑ دینا چاہئے جہاں ہم صحیح سے اللہ کی عبادت نہ کرسکتے جہاں شرقصوں کا مشرقین کا کفار کا گلبہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہ پریشانی کے در تردب کے اندر رہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے دوسری عقابت ہم کہا رہیں گے کیا کھائیں گے کیا تیجارت کریں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت جگہ پر اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغْمًا کَثِيرًا وَسَعَرْ کہ اگر تم اللہ کے لئے حجرت کرو گے تو اللہ اس زگاہ سے بہترین جگہ تمہیں عطا فرمائے گا اس زگاہ سے بہترین جگہ عطا فرمائے گا اور تمہارے رزق کے اندر کشات ہی کر دے گا کشات ہی کر دے گا دوسرے کہ اللہ رب العالمین یہ بہت فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُحَاجِرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْلِ مَا ظُلِمُونَ لَنُبَوِّئَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْقَانُ مِعْلَمُ کہ اگر تم اللہ کے لئے حجرت کرو گے اللہ کے لئے اپنے گھر بار کو اپنے شہر کو چھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر بہترین اکانیں عطا فرمائے گا بہترین جگہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں احسن لوگوں وہ بہترین عجل دے گا بہترین عجل دے گا لَوْقَانُ يَحَلَمُونَ اگر یہ لوگ جان لیں صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں مکہ کے اندر تکلیفیں تھی برداست نہ کر سکے اللہ نے حجرت کی حکم دیا مدینہ گئے اور مدینہ کے جانے کے بعد انہوں نے ان کے دنیا کی تمام نعمتیں کھول دی گئی کیسو کسرہ کے خزانے ان کے سامنے ان کے قدموں کے اندر آ گئے ہیں دنیا کی تمام لوگ شام ایران افریقہ تمام فضوحات اللہ رب العالمین انہوں نے اکا فرمائے تمام دنیا کے خزانے انہیں لیتی تو بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلا درست اس سے یہ ملتا ہے کہ جب ہمیں اللہ کی عبادت اور بندگی کے لئے دشواریاں ہو تقلیف ہو ایسے سیجیوں کو چھوڑ دینا ہے ایسے شہر کو ایسی رگا کو چھوڑ دینا چاہیے دوسری چیز دوسرا درست یہ ملتا ہے کہ مقصود عامال کا مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے دنیا پر کوئی بھی آپ کام کریں کوئی بھی کام کریں اس کا مقصود بلے سے آپ دجارت کرتے ہو دنیا کا کوئی کام کرتے ہو بس اس کا مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے اللہ کی خسنودی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی رضا ہوگی اللہ کی خسنودی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس عامال کو قبول کر لے گا اور یہ عامال آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا ابراہیم علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا جس کو قرآن نے بہترین اندار کے فرمایا کہ کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت یعنی زندگی کی تمام چیزیں اور مرنع یہ تمام چیز اللہ کے لئے تو بندے کو یہ چاہیے کوئی بھی کام کریں اللہ کے لئے اللہ کی رضا کی خاتے ہیں یہ دو درس نصیحتیں اس آیتِ قریمہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکے ایمان کے ساتھ زندہ رکے اور ہمارا خاتمہ کریں ایمان بالخیر کوئی ساتھ خاتمہ کریں آمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعالی صحبی اللہ السلام